گوڈ مورننگ سٹوڈنٹس راجگی محفیدیل فلوڈی کے یوٹیوب چینل پر آپ کا حردک شواگت ہے اپنے پچھلی جو ویڈیوز تھے ان میں راشتے سکتی اور اس کے آردھ اور ان کے تتہ وغیرہ ان کو پڑھا اس کے بعد میں نیکسٹ ویڈیوز ہو آیا اس میں اپنے راشتے سکتی کے لئے سنگاس سکتی کو بنائے رکھنا سکتی بستار سکتی پردر سنیتیادین چیزوں کو پڑھا آز کا اپنا جو ٹوپک ہے وہ ہے سکتی سنتولن اس کا آردھ کیا ہے اس کے ویشیستہ یا الکشن کیا ہے اور اس کو بنائے رکھنے کے طریقے کیا ہے چونکہ سکتی سنتولن ہے وہ پسلی چار ستابیوں میں ایروپ کی انتراشتی رازنتی میں بڑی مہتمن بہمی کا عدہ کرتا ہوئے اگر ہم پسلے تین چار ستابیوں کو دیکھیں تو بیسیکلی سکتی سنتولن ہے وہ ہمیں سان سے ایک بڑی مہتمن بہمی کا عدہ کرتا ہوئے اور اس سیدانت کو ابھی سیدانت نے اتنی بڑی جگہ لے لیے کہ ابھی یہ سیدانت ہے وہ خود ایک انتراشتی رازنتی کا عدہ ربوت نیم بھی بن گیا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے پہلے اپنے سکتی سنتولن کو پڑھ لیتے ہیں اب اس کا تاتپریہ کیا ہے سکتی سنتولن کا تو سکتی سنتولن کا ابھی پرائے سکتی سنتولن کا تاتپریہ یہ ہے کہ ویبین راجیوں کی سکتی دو پکسوں میں لگ بگ سمان روپ سے بنٹی رہے یعنی سمانتہ کی بات ہے یہ کرتے ہیں جس کی سمانتہ کہ دو راجیوں کی جو سکتیاں ہیں وہ دو پکسوں میں لگ بگ سمان روپ سے بنٹی رہے ویبین راجیوں کی کوئی بھی ایک پکس یا راجے انہی راجیوں پر حاوینے ہو اور نہیں اتنا سکتی شالی ہو کہ وہ دوسروں پر حملہ کرنے اور اسے دبانے یا آہرانے میں سمارت ہو یعنی بیسیکلی اگر اپنے بات کریں تو یہ ہی ہے کہ جو راجے ہے وہ کس طرح سے دوسرے راجیوں کو دبانے میں یعنی کوئی بھی راجے نئے تو اتنا سکتی شالی ہو کہ دوسرے راجیوں پر حاوی ہو سکے اور نئے اسے حملہ کر سکیا دبانے میں شکشم یعنی کل ملا کر کے سکتی سنتولن کا مطلب یہ ہو گیا کہ راجیوں میں جو بھی بین راجی ہے ان میں سکتی ہے وہ اتنی سمان روپ سے بنٹی رہے کہ کسی بھی طریقے کا ایک دوسرے پر مطلب کسی کا بوز نہیں ہو اور جو انتراشتی ہے جو نیم ہے جو انتراشتی ہے ہیتہ وہ سمان روپ سے سنتولیت ہوتے رہے یعنی بیسیکلی اگر اپنے بات کریں تو جیسے ایک طلا کے دو پلڑوں کے سمان جس پرکار سنتولیت رہتے ہیں اسی پرکار ہونا چاہیے نہیں تو کوئی دیس ادھیک سکتی سالی ہو اور نہیں کوئی بہت زیادہ کمزور ہو کہ ایک دوسرے کا سوشن کر سکے اور اگر کوئی ادھیک دیس سکتی سالی ہوتا ہے تو یہ انہے کے لیے سنکٹ اور چیز اس کا سیدہ سیدہ مطلب یہ ہے کہ ایک دیس اگر سکتی سالی ہوگا تو انہے کی سرک شہو خطرے میں پڑ جائے جیسے انیس سو پینٹیس کے بعد ہٹلر کے نیترطوں میں زرمنی جو تھا وہ ایروپی راجیوں کے لیے اس طرح کا ایک خطرہ بن گیا تھا تو اس پرکار یہ ہے سکتی سانتولن اب سکتی سانتولن کی الگ الگ لوگوں نے الگ الگ پریواسائیں دیئے ایک ہے ریچرڈ کوبڈین انہوں نے کیا کہا ہے کہ سکتی سانتولن ایک وچیتر الجن بھرا شبد ہے جو کیول برماتمک متھیا ستیہ ہی نہیں پر ایسی ایوکت ویوستہ کا پریچہ ایک ہے جس کی کبھی استعاپنا نہیں کی جا سکتی اب ان کا یہ ماننا ہے کوبڈین کا بھی کوبڈین یہ کہتے ہیں کہ جو سکتی سانتولن ہے وہ ایک وچیتر ہے الجن بھرا شبد ہے جو کیول برماتمک اور متھیاتمک ستیہ ہی نہیں ورنہ ایک ایوکت ویوستہ ہے ایک ایوکت ویوستہ کا پریچہ ایک ہے جس کی کبھی استعاپنا نہیں کی جا سکتی یعنی سکتی سانتولن ہے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ان کا یہ ماننا ہے کہ سکتی سانتولن ہے وہ کبھی کسی کے پکش میں بنائی رہے گا ان کے راتے دوسری جو ہے کلاؤڈ ہے انہوں نے کیا کہا ہے سکتی سانتولن ہے ایک ایسی ویوستہ ہے سکتی سانتولن ہے وہ ایک ایسی ویوستہ ہے جس میں ویبین سواتنطر راشتر اپنے آپ سی سکتی سماندھوں کو بینا کسی بڑی سکتی کے حسطک شیپ کے سواتنطر تاپروک سنچالید کرتے ہیں یعنی کلاؤڈ کا بلکل الگ ماننا ہے بائیڈین سے کوبڈین سے کلاؤڈ یہ کہتے ہیں سکتی سانتولن کیا ہے یہ ایک ایسی سسٹم ڈولپ کے ایک ایسی ویوستہ ہے جس سے کیا ہے ویبین سواتنطر راشتر کونسے جو وہ راشتر جو سواتنطر ویبین سواتنطر راشتر آپ سی سکتی سماندھوں کو بینا کسی بڑی سکتی کے حسطک شیپ کے سواتنطر تاپروک سنچالید کرتے ہیں یعنی فری ہو کر کے اپنے سماندھوں کا سنچالن کرنا جس میں کسی کاس تک شیپ نئے ہو وہ ہی سکتی سانتولن ہے یہ کلوڈ مانتے ہیں اس طرح کا اس کے بعد الگ الگ ویچارکوں نے سکتی سانتولن بہت سارے لوگوں نے پریباس جیسے سلیچر کیا کہتے ہیں سلیچر ہے کہ سکتی سانتولن ویکتی اور سمودہ ہے کیسا پیک سکتی کی اور سنکیت کرتا ہے تو اسی پرکار کالڈین ہے کالڈین کہتے ہیں کہ ایک راشتر کو شم اپنی اور اپنے پڑوشیوں کی ستانتر تاکی رکشہ کے لئے سکتی سانتولن کی ستاپنا کرنے کے لئے صدی اور پریت نسیل رہنا چاہیے تو وہ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ خود کی اور اپنے پڑوشیوں کی ستانتر تاکیلے سکتی سانتولن ہے اس کو بنائے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لئے پریت نسیل بھی رہنا چاہیے ڈیکنز ہے ڈیکنز یہ مانتے ہے کہ سنتولن سفد کا پریوگ سمانتہ اور اے سمانتہ دونوں کے ارتھوں لیکن جب سنتولن کسی ایک کے ہتھ میں ہو تو اس کا عارض ہوتا ہے اے سمانتہ یعنی سنتولن اگر تو یہ ڈیکنز کا ماننا ہے کہ سنتولن اور اے سنتولن دونوں کے معاملوں میں یہ کام میں آتا ہے سکتی سنتولن کے جو عدار نہ ہے وہ تو اسی ایشی پرکار اگر آپ نے دیکھیں تو ایک انیہ جو لیکک ہے نیکولز جون سپیک مین انہوں نے بڑا سندر ویسلیشن کیا وہ کہتے ہیں کہ راجیوں کو کیول اس بات میں دلچسپی ہوتی ہے کہ طلا کا پلڑا ان کے پکس میں جھکا ہوا ہو کیونکہ وہ اپنے سمباویت سطروں کے مقابلے میں اس جیسا سکتی سالی ہونے میں کوئی واسطیق سرکشاہ نہیں ہے سرکشاہ کیول اس بات میں نیت ہے کہ آپ اپنے سطروں سے ادھک سکتی سالی ہو یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ سکتی سنتولن کو صرف اس تقشیمیت رکھتے ہیں کہ وہ خود سکتی سالی ہونے چاہیے اگر سکتی سنتولن ہے وہ کس چیز سے رہا ہوا ہے دوسری اگر اپنا بات کریں تو آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں اسے اگر ادھان کے لیے اگر اپنا بات کریں تو جو فرسٹ ورڈ وور تھا اس سے پہلے کہ ایوروپ کو اگر اپنا دیکھیں تو سارے راج دو گھٹوں میں مٹے ہوئے تھے ایک گھٹ تھا وہ فرانس بلٹین روس کا دوسرا ہنگری ٹرکی یہ سارے راجوں نے مل کر کے ایک سکتی سنتولن یعنی دونوں گھٹوں کی سکتی اور لوگ سنتولی تھی اور ہر ایک گھٹ اسی پریاش میں لگا ہوا تھا کہ ہم کس طرح سے سکتی سنتولن کر پانے میں سفل ہوتے ہیں یعنی ہم ایسے کیا کریں کہ ہر ایک اور اگر کو اپنے پکس میں کریں تو اس پرکار سکتی سنتولن ہے وہ انتراشت چیزازندی کے ایک استطیق پرکریہ نتی اور ویویستہ کے روپ میں چتریت کیا جا سکتا ہے کہ کی اب اس پرکار یہ ہے ایک ویکنڈ رکرد ویویستہ ہے جس میں سکتی اور نتی نرنائک اکائیوں کے ہاتھوں میں رہتی ہے یعنی سکتی سنتولن کی اگر اپنے بات کریں تو اس کے بارے میں یوں مان سکتے ہیں یہ ایک بنتی ویویکنڈ رکرد کا مطلب بنتی ویویستہ ہے جس میں سکتی اور نتی نرنائک اکائیوں کے ہاتھ میں رہتی ہے دونوں چیزیں سکتی اور نتی ہے وہ ہمیشہ جو پاورفور لوگ ہوتے ہیں انہی کے ہاتھ میں رہتی ہے سکتی اور نتی ہے وہ نرنائک اکائیوں کے ہاتھ میں ہاتھوں میں ہی رہتی ہے تو اکل ملا کر کے یہ اگر اپنے ارث کی بات کریں سکتی سنتولن کا تو ارث یوں لگا سکتے ہیں کہ سکتی سنتولن کا ارث کی بات ہوگی کہ سکتی ہیں وہ دو سمان پکسوں میں سمان روپ سے بنتی رہی کوئی بھی ایک دوسرے پر حوین ہے اور نہیں اتنا سکتی سالی ہو کہ دوسرے کو عملہ کرنے اور شدبانے آرانے میں سک سمو اب سکت سنتولن کو ایک چتر کے مادے میں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سکتی سنتولن کا آدرس روپ کیا ہے کیسا ہونا چاہیے جس میں دونوں پلڑے بلکل برابر ہو دونوں کا یہ تو ہے آدرس روپ سکتی سنتولن کا اب واسطوی قصدی کیا رہتی ہے سکتی سنتولن نا وہ امیسا ایک کی طرف جھکا ہوا رہتا ہے یعنی سکتی سنتولن کی یہ دو روپ ہے جس کو اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میں آپ دیکھ لیجیے کہ سکتی سنتولن کا آدرس روپ ہے جس میں سکتی سنتولن بلکل برابر کا ہے لیکن واسطوی قطع کیا ہے کیونکہ امید کرتے ہیں سکتی سنتولن کا مطلب یہ ہے کہ سمست راجعہ وہ برابر کا کرے لیکن سکتیاں کبھی کسی ایک کے پکس میں نہیں رہتی تو اس لیے ان کا الگ الگ روپے ان کو مانا جاتا ہے کہ سکتی سنتولن ہے وہ الگ لگ راجعوں کے لئے الگ لگ چیزیں تو اس پرکار سکتی سنتولن کا جو آدرس ہے وہ الگ ہے اور سکتی سنتولن کی واسط اکتہ الگ ہے اس جتر کے مادے میں سے بڑا سنتولی طورنن نا وہ کیا گیا ہے اب سکتی سنتولن کی ویشیستہوں کی بات کرتے ہیں کہ سکتی سنتولن کی ویشیستہ ہی کیا ہے پہلی ویشیستہ کہ یہ ورتمان استطیق کو بنائے رکھنے کا پریاس کرتا ہے یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ سکتی سنتلن کا حکمہ ترودش ہوتا ہے کہ یہ ورطمان استطیق کو بنائے رکھنے کا پریتن کرتا ہے اب اگر ان کا اگر اپنے اگزامپل کے روپ میں دیکھیں تو پرثم ویشوید کے بعد پیریس کا سمجھ ہوتا اور سانتی سندیوں کے دوارہ ستاپید کی گی ویوستہ کو فرانس اور اس کے مطرہ جنہیں بنائے رکھنے کا پریتن کیا یعنی جو فرسٹ ورڈ ورڈ کے جیسے یعنی فرسٹ کیا ہے پہلا ایمپورٹنٹ کیا ہے کہ یہ ورطمان استطیق کو بنائے رکھنا چاہتا ہے یعنی سٹیٹس کیو کی بات یہ کرتا ہے سٹیٹس کیو یتھا استطیق کا جو سکتی سنتلن ہے وہ یتھا استطیق کا سمرتک ہے کہ جو جیسی استطیق ہے اس کو بنائے رکھیں یعنی وہ جو پورو میں جو استطیق تھی اب ادھارن کے لیے جیسے فرسٹ ورڈ ورڈ کے بعد کا پریس سمجھ ہوتا تو پریس سمجھو تھا جو تھا وہ اور انہیں جو سانتی سندیہ دوارا ستھاپیت کی جو اویستہ تھی جو فرانس اور ان کے راشتر جو مطر راشتر انہوں نے بنائے رکھنے کا پریعتن کیا اور اس کی دوسری بات اگر اپنا کریں کیونکہ انہوں نے کیوں بنائے رکھنے کا پریعتن کیا کیونکہ جو سنتلن تھا یا جو پریس سمجھو تھے کہ بات کی جو استطیق پیدا ہوئی تھی ان استطیقوں نے فرانس کے پاکس میں سارا کا سارا معاملہ لاکے رکھ دیا تھا تو اس لیے یہ لوگ ہے اس کو بنائے رکھنے کا پریعتن چاہتے تھے اور جو دوسرے جو ان کے سامنے جو ورڈ تھا ان وہ ورڈ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے سکتی سنتلن کے لیے یہ ختم ہو تو پہلی استطیق ہوگئی کہ ورطمان استطیق پہلی بھی شیستہ ہوگی ورطمان استطیق کو بنائے رکھنے کا پریعتن کرتے ہیں دوسرا سکتی سنتلن ماز سکتیوں کا کھیل ہے سیکنڈ امپورٹن ٹوپک اس میں صرف پردہان سکتیوں ہی بھاگ لیتی ہے چھوٹی سکتیاں تلے کے ہلکے باٹوں کی طرح ہوتی ہے جس طرح سے ایک تلہ میں جو باٹ ہوتے ہیں ہلکے باٹوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا بڑے باٹ ہی بھاگ لیتے ہیں اسی پرکار یہ جو ہے وہ کہ ماز سکتیوں کا کھیل ہے اور اس میں مکھے سکتیاں ہی بھاگ لیتی ہے باقیوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اور تیسری سکتی سنتلن کبھی واسطوک روپ میں نہیں ہوتا یہ نیرنتر بدلتا رہتا ہے اور اس کی جو اصلی لڑائی ہے وہ پرکشہ میں ہی اس کی اصلی جو پرکشہ ہے وہ لڑائی میں ہی جا کر کے ہوتی ہے یعنی سکتی سنتلن کی جو تیسری ویست ہے وہ کیا یہ واسطوک روپ میں نہیں ہوتا نیرنتر بدلتا رہتا ہے اس کی جو واسطوں میں جو پرکشہ ہوتی ہے یا واسطوں میں جو پتا چلتا ہے سکتی سنتولن کا وہ جو دو دراشتروں کے مجھے لڑائی ہوتی ہے تب ہی جا کر کے واسطو ایک سکتی سنتولن ہے وہ سامنے آ پاتا ہے تو یہ تین کومن ویشیستہ ہیں سکتی سنتولن کی جیسے پہلے ہیتہ استیتی کو بنائے رکھنے کا پریعتن کرتا ہے دوسرا یہ ماہ سکتیوں کا کھیل ہے یا نیشمی کیول پردان سکتی ہے یہ بھاگ لیتی ہے اور تیسرا یہ کبھی واسطوک روپ میں نہیں ہوتا ہے یعنی انتر بدلتا رہتا ہے اب ان ویشیستہوں کے علاوہ پامر اور پارکنس نے بھی کچھ ویشیستہوں کا اولیک کیا ہے جو سکتی سنتولن کی ویشیستہ ہیں ان کو اپنٹیوں سے پہلا سکتی سنتولن ستاپیت کرنے کے لیے صدی و راجیوں کو تت پر رہنا پڑتا ہے اتارت مانوی ہے ہستکشے پامر اور پارکنس کا ماننا ہے کہ سکتی سنتولن ہے وہ ہمیسا کون کرتا ہے راجی شم اس میں ایکٹیو ریکر کیا کر پاتے ہیں ادروائی سکتی سنتولن نہیں ہوتا ہے جیسے مطلب اگر اپن سکتی سنتولن کی بیسکلی بات کریں تو سکتی سنتولن ہے کیا تو سکتی سنتولن کا سیدھا سیدھا مطلب ہو گیا کہ خود راجیہ جب تک ایکٹیو نہیں ہوں گے تب تک ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں بچے گا یعنی مانوی ہے ہستکشے پیس سکتی سنتولن کر سکتا ہے اور اس کے ایک میرے ایک ایک ایجامپل ہے جب امریکہ اور ایروپیز اور طاقتور دیس تھے ہے جس کے مادہ میں ہم جان سکتے ہیں کہ راج جیہاں وہ سکتی سنتولن کرنے کے لیے ہستک شے پہ کرتے رہتے ہیں دوسرا سکتی سنتولن سے ابھی پرائے دوسرا کہا ہے کہ اگر سکتی سنتولن سے ابھی پرائے ہے تلے بھاریتہ یا سنتولن لیکن سکتی کا تطور اتنا ایشتی رہے کہ سکتی سمند سدیونی رن تر اور چلائے مان ہوتے ہیں یعنی سکتی سنتولن کا مطلب کیا ہے تلے بھاریتہ توہ سنتولن بھی بیلنسٹ سکتی سنتولن کا مطلب بھی دو بابوں میں بیلنس ہے لیکن اگر ہسٹری اور راجنیتی وجیان کے اور اتحاس کے چھاتر کیونکہ ہم جو مانوی کی سندہ سنکائی کے چھاتر ہیں تو ان کے ناعتے ہمیں پتا ہے کہ اس تھی جو سکتی کا تطور ہمیں سکتی کبھی ایک جگہ ایک کے نہیں رہی یہ سکتی ہے وہ ہمیسا اے سنتولن تری اے ستی رہے ہمیسا سکتی سمند ہے وہ مطلب پریورتی تو ہوتے رہتے ہیں چلائے مان رہتے ہیں یہ کبھی ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتے اور اتحاس میں تو سب سے ستھائی روپ شکارے کرنے والا تطور ہی اے سنتولن نہیں ہے کیونکہ اگر اپن دیکھیں کوئی ٹائم میں یونان جو تھا وہ بہت بڑی سکتی تھا اس کے بعد میں روم یا ایک جنڈریہ جو تھا وہ بڑی سکتی بن گیا بعد میں اگر ان کے بعد میں اگر اپن پتہ کریں تو برٹین کوئی ٹائم میں ماہ سکتی تھا اس کے بعد میں روس ماہ سکتی تھا آج امریکہ امریکہ تھا ماہ سکتی روپ ورطمان میں بہت سارے دیشہ وہ ماہ سکتی بنیانے سکتی کبھی ٹک کے رہنے والا مطلب نہیں ہے ٹک کے رہنے والا تطور نہیں ہے تو اس لیے یہ دو مہتمن باتیں پہلا سکتی سنتولن ہے اس کے لیے راجیوں کو تطور رہنا پڑتا ہے دوسرا سکتی سنتولن ہے وہ اس کا مطلب تطور تلیہ بھاریتہ ہے تو اس لیے ان کو بن جو سکتی کا تطور ایتنا ایس تی رہے کی یہ سمدھ ہے وہ ہمیسا چلتے بدلتے رہتے ہیں تیسرا سکتی سنتولن کی نیتی یتھا پروک استیتی کو بنائے رکھنے کی پکس در ہوتی ہے اور نئے پریورتنوں کو شوکار نہیں کرتی یعنی وہ جو پوائنٹ جو کومن پوائنٹ اپنے پڑھا تھا پامر اور پارکنس بھی اسی پوائنٹ کو مانتے ہیں کہ سکتی سنتولن کی جو نیتی ہے اور جو کتیوں بنائے رکھنے کی نیتی ہے اور وہ یہ تھا پورو استیتی کے پکس میں ہوتی ہے نئے پریورتن شوکار ہی نہیں کرتی یا نئے پریورتنوں کے ویرود میں ہوتی ہے اور یہ پرائے ایس حفل ہوتی ہے کیونکہ سکتی سنتولن کی نیتی کب سفل ہو پائے گی جب وہ ہے کیونکہ پرتیگامی نیتی ہے کہ گتی شیل اور نیواری پریورتنوں کو شوکار کرنے والی ہوگی سوکار کرنے کی قشمتہ رکھتی ہو کیونکہ اسی کارن سکتی سنتولن کی نیتی ہے وہ کبھی بار ہے فیل ہو جاتے اس کا کارن یہ ہے کہ وہ نئے پریورتنوں کو شوکار نہیں کرتی جبکہ ایک نیوٹرل نیتی جو سفل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جس میں ہر ایک ویکتی ہے وہ پرگتی شیل یا پرتیگامی نیتی شیل اور نیواری پریورتنوں کو شوکار کرنے والی ہو تو اس لیے سکتی سنتولن ہے وہ ایک یتھا پورو کو بنائے رکھنے کے پکس در ہے نیکسٹ ہے یہ کہنا تین کٹھین ہے کہ سکتی سنتولن ستھاپیت ہو گئے کیونکہ اس کو ماپنے کا اکما ترسادن یودھ ہے اور وہ نئے آیام ستھاپیت سنتولن ستھاپیت کر کے سنتولن کرتا ہے اب سب سے بڑی دکھت یہ ہے کہ یہ ہے ڈیشائیڈ کیسے کرے کہ پرن سکتی سنتولن ستھاپیت ہو گیا ہے کیونکہ اس کو ماپنے کا سادن کیا ہے یودھ اور یودھ ہونے کے بعد میں اس کا ایکما تر طریقہ بچتا ہے کہ اس کو دوبارہ سنتولیت کر کے دیکھے یا یودھ وہ نے سکتی سنتولن بنا دے گا جو راشتر ویجیتہ ہوگا وہ اپنے پکس میں سکتی سنتولن کر لے گا تو انہیں راشتر ان کے پکس میں نہیں ہو پائے گا تو اس لیے پرانے جو سکتی سالی ہے وہ سکتی ہین ہو جاتے ہیں اور جو سکتی ہین تھے وہ یودھ میں اگر جیتتے ہیں تو واپس سکتی سالی ہو کر کے اُبھرتے ہیں تو یہ ایک بڑی ویچی ترشیستی تھی ہے پانچوان سکتی سنتولن کسی ویشیسٹ رازنتی کے ویستہ کا لکشن نہیں ہے بلکہ سمست ویستہ میں پایا جاتا ہے یعنی کیونکہ سکتی سنتولن ہے وہ یہ بات تو صحیح ہے کہ سکتی سنتولن کو ویشیسٹ رازنتی کے ویستہ کا لکشن نہیں ہے یعنی اس میں کوئی مطلب نہیں ہے کہ لوگ تانترک ہے کہ سروادی کاروادی یہ سب راجیوں میں پائے جاتا ہے لوگ تانترک دیس ہے ان میں اپنے اُدھاروادی نیتیوں کے کارن سکتی سنتولن کی ویشیس وہ سکتی سنتولن ستاپیت کرنے کے ویشیس سک نہیں ہوتے اور سروادی کاروادی دیس ہے وہ سنتولن کے لیے اس لیے آمین ہی بڑھتے کیونکہ ان کا حکماتر لکشے کیا ہوتا ہے ان کا لکشے ہوتا ہے سمراجی کا نرمان یا سمراجی کا ویشتار کرنا تو اس لیے ہر کوئی ویشیسٹ سکتی سنتولن ہے یہ کوئی ویشیسٹ ویویستہ کا پریچائق نہیں ہے یا پریچائق نہیں ہے بلکہ یہ ہر ایک ویویستہ میں پائے جاتا ہے جس طرح کی ویشتہ ہوگی اسی کی اکورڈنگ سکتی سنتولن ہے وہ اس کو اس کا روپ بدل دے گا تو یہ اس طرح سے سکتی سنتولن کی بیسکلی ویشیسٹہیں آگئی پانچ ویشیسٹہیں فارمر اور پانکنس مانتے اور تین کچھ سامانے ویشیسٹہیں جن کے بارے میں اپنے چرچہ کر لیا تو سکتی سنتولن کا ارث اور اس کے ویشیسٹہیں یا لکشن جو ہے وہ آگئے اب اپنا اگلا ہے کہ سکتی سنتولن کرنے کے طریقے کیا ہے یعنی سکتی سنتولن کو بنائے رکھنے کی کیا طریقے ہیں پہلا ایک شتی پورتی سکتی سنتولن کے لیے شتی پورتی کا مطلب یہ ہو گیا یعنی معاوزہ بھئی شتی پورتی یا معاوزے کی نیتی سے تات پر یہ ہے ایک راج کو اتنا دو جتنا ان سے لے لیا گیا ہے تاکہ انتراشتہ تلیہ بھارتہ بنی رہے بس صدہ سا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک راج شتی پورتی کمپنسینشن کی بات کرتے ہیں کہ جس کا جس اے وز میں نقصان ہوئے اس کو اسے وز میں فائدہ مل جائے تاکہ تلیہ بھارتہ بنی جائے جو جیسے اگر اپنا بات کریں تو یودوں کے بعد جتنی بھی یہ جتنے بھی وشوید ہوتے ہیں یا آپ سے یود ہوتے ہیں ان کے بعد میں جو سانتی سندیہ ہوتی ہے وہ لگ بگے اسی آدار پر ہوتی ہے کہ کس کس راجے کا کتنا کتنا نقصان ہوئے اور اس کو کتنا کتنا واپس دے دیا جائے گا یہ جو چیزیں ہیں اسی میں جو سے کون سے پردیش دے جائیں گے کس راجے کو کیا دیا جائے گا کون سیزن کے شماؤں کا پریورتن ہے وہ کس طرح ایسے ہوگا راجیوں کی جو یہ تھا پروہ استطیق ہے وہ کیا ہوگی تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جیسے اگر اپنا بات کریں سے اتحاس کو اگر اپنا دیکھیں تو پولینڈ کا تین بار ویوازن ہے اور تینوں بار اس کا ویوازن کیسے کیا گیا ہے تینوں بار ان کا ویوازن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس کا چھتر پل دھیان میں نہیں بلکہ اس کی ارور اگر اپنی توپیاں کا بھنٹوارہ دیکھیں یا پھر رونی سو ساتھ میں جو انگل روس کی سندیوی تھی اس کو دیکھیں تو اس پرکار سے اپنے یوں کہہ سکتے ہیں کہ سکتی سنتولند کو ستاپید کرنے کا طریقہ چھتی پورتی یعنی ایک راشٹر کو اتنا کچھ دے دیجئے یا اتنا دے جیسے وجہ میں اس کا نقصان ہوا ہے تو جیتنے والے اگر دو یا تین شیونکت راشٹر ہے تو ان میں سے سب کو برابر ملے تاکہ ان کی سکتیاں وہ سمان رہے اور وہ کوئی کسی کا ویرود یاکشی کو دبا نہیں سکے دوسرا ہے ہستک شیف انہی راجوں کے انترک معاملوں میں ہستک شیف ہو گیا تو کبھی کبھی کیا ہے کہ سکتی سنتولند جو سکتی سالی راجے ہوتے ہیں وہ سنتولند استاپید کرنے کے لئے انہی راجوں کے معاملے انترک ہستک شیف کرتے ہیں جیسے اگر ایک دیس سستر کرنے اور دوگی کرنے یا اتپادنے بڑھا کر سانتی پری راجے کیستان پر آکرمنہ راجے بن سکتا ہے جس کا پرباونت راشتہ راجنتی پر پڑھتا ہے تو ایسی استطیق میں یا تو انہی راجے موک راجے بن کے رہے یا پھر پرتیکس ہے وہ ہستک شیف کا جیسے سوڑا سوڑا تالیس کی جو ویسٹ فیلیا کی سندگی بعد میں ایروپ کے راجنتی کا یا موکھے سی دانت بن گیا تھا کی انہی راجوں کے پیقشاں میں کوئی دکھ سکتی سالی نئے بن جائے تاکہ اور اس کا سکتی سالی بنانے کے لئے الگ الگ بھی بین سندیاں بھی بہت ساری سندیاں ویڈا کی جس میں سے اگر سوڑا سوٹھارا کی ویڈنا کا انگریسی اٹھارہ سو سپن کا جو پیریس وغیرہ جو جتنے بھی ادھارن ہیں جن کے مادے میں سے اپنے جان سکتے ہیں کہ کس ریسے انہی راجیوں میں ہستک شیف کے اور ان کو سکتی سندلن بنائے رکھا تو اور اگر ورطمان میں اگر ہم دیکھیں تو انیس سو تیرہ میں البانیا کو سوطندر راجی بنانے کے لئے ٹرکی نے دکھل دیا تھا اور جب امریکہ جو جب برٹین خود تھا تو برٹین اکیلا سکتی سالی دیش تھا تو انہوں نے بہت سارے معاملوں میں اس تک شیف کر کے اور سکتی سندلن کو ہمیسا بنائے رکھا تھا کہ کوئی دوسرے کو کوئی دوسرا ہے وہ تیسرے کے معاملے میں اس تک شیف نئے کرسکے اس کا دھیان ہے وہ یعنی اس اس تک شیف والے معاملے میں جو مات سکتی ہوتی ہے اس کی جمہداری بن جاتی ہے کہ وہ کشی بھی طریقے سے سکتی سندلن ہے وہ بنائے رکھیں تیسرا مدیورتی راجے مدیورتی راجے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو دو بڑے راجے ہیں ان راجیوں کے بیچ میں مطلب ان بڑے راجیوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے راجے ادھارن کے لئے اگر بھارت اور چین کے بیچ میں وہ بفر سٹیٹ ہے نیپال اور بھٹان تو یہ یہ راجے کیا کرتے ہیں یہ ڈائریکٹ ان کا جو ٹکراہو ہے نا ان کو روک دیتے ہیں کیونکہ بیچ میں آ جاتے ہیں یہ ستاپید کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے جیسا جیسے تٹاست بفر راجے ستاپید کر دیا دو راجوں دو درلب اور دو بڑے گیرمیتروں کے بیچ میں ستی تو اس طرح کا کر دیا تو یہ جو بڑے جو امیتر راشتر ہیں ان کو الگ رکھ کر کے یدھ چھڑنے کی سمبھاونا ہے وہ کم کر دیتے ہیں شیدہ ٹکراہو کو روک دیتے ہیں تو مدیورتی راجے وہ بھی سکتی سنتولین کو کام کرنے میں بہت ہی مہت مونک بھومی قادہ کرتے ہیں ہولشٹی نام کے ایک وچارک تھے انہوں نے تو کہا تھا کہ دو سکتی سالی راجوں کو سنتولیت کرنے کے لیے مدیورتی راجوں کی پٹیوں کا وشیش میں تو ہوتا ہے جیسے اگر اپنا بات کریں ایسے شوٹجر لینڈ ہے فرانس جرمانی اور اٹلی کے بیچلے تم ترسطر راجے کے رUپ میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو گوaa جید کے دوران جو گوڈن نئفرک راجے تھے انہوں نے دurance کے بارے چین کے بیچ میں نیپال اور بوٹان راغوں کے بیچ میں تو اسی پرکارالالروم سے پہلے روز اور جرمنی کی بیچ میں پولینڈ تھا اور بیلجیم اور ہولینڈ دونوں فرانس اور جرمنی کی بیچ میں تھے اور بھارت اور چین کے بیچ میں تیبت جو مدیورتی راجے کا کام کرتا تھا تو اس طریقے سے بپھر سٹیٹ ہے وہ سکتی سنترلن ستاپید کرنے میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں پھر سسترکرن سسترکرن کیا کہتا ہے کہ جب کوئی راشتر سسترکرن کرتا ہے تو اس کے پرتیوگی جو راشتر ہوتے ہیں وہ بھی پرتیوگیتہ میں آ جاتے ہیں یعنی ان کا مطلب جیسے سسترکرن ہے تو مورگن تھاؤ کیا مانتے ہیں سسترکرن کو کہ جن پردہان سادنوں دوارہ ایک راشتر اپنی سکتی سنترلن کو بنائے رکھنے ہے اس کو پنے استعافید کرنے کا پریعت میں کرتا ہے وہ ہے استر سستر جب کوئی بھی راشتر اپنی صحبابی کسی بات ہے کہ جب کوئی بھی راشتر اپنی شینک سکتی کو بڑھائے گا تو انیہ جو پرتیوگی راجے وہ بھی اس کی برابری میں آنے کے پریاس کرتے ہیں جیسے اگر بھارت اپنی طاقت بڑھاتا ہے تو پاکستان کو انعاف شکی چنتہ شروع ہو جاتی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ان کے برابری میں کیسے لے کر کے آئیں اس سسترکرن کی ہوڑا ہے وہ سنترلن کے لئے ہوتی ہے لیکن اس کی جو گتی شیلتہ ہوتی ہے وہ اس سنترلن کی استعافید کرتی ہے جیسے سیکنڈ ورڈ وور کے بعد میں یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کے بیچ میں جو سسترکرن کی پرتیش پردہ تھی وہ کچھ اسی طریقے کی تھی کی اس سے سکتی سنترلن استعافید کر دیا جائے لیکن واسطہ میں مطلب سسترکرن سے ہمیسا اے سنترلن کا ازرم ہوتا ہے یہ ایک انڈیڈ افیکٹ ہے کہ سہ سسترکرن ہے وہ کبھی بھی اس کو حالانکہ کچھ ویچارک مانتے ہیں کہ سہ سسترکرن ہے وہ ایک مادم ہے ان کو یہ جو سکتی سنترلن بنائے رکھنا کو لیکن یہ اے سنترلن ہی پیدا کرتا ہے کیونکہ جو راج ہے مطلب اب مان لیجی کہ اگر دو راجوں میں ہیں سسترکرن کیا کرے گا اے سنترلن ہی تو پیدا کرے گا کیونکہ ایک اتیار بڑھائی گا دوسرا اس کے لیے پھر پریاس کرے گا پھر اس تیسرہ کرے گا تو پورے سنسار کے پاس اگر اتیار ہوں گے تو پھر ان کا پرنام ہے وہ الگی ہوگا تو اس لیے اس کو اس سنترلن یہ جو دیا گیا ہے سسترکرن اس کے ساتھ میں نیر سسترکرن کی جو سمشیہ ہے وہ بھی ایپرتیکس روپ سے جڑی ڈیوی ہے اب اس کے بعد میں نیکسٹ ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول بھی بھاجن اور ساسن کرنا جیسے پورے برٹین کی یہی نیتی تھی اگر اپنا انگریجوں کو دیکھیں تو انگریجوں نے اپنے سمست جتنے بھی چوائے اپنے انڈر میں کام کرنے والے ہو یا ساتھی دیس ہو سب کے ساتھ ایک جیسی نیتی اپنے ڈیوائیڈ اینڈ رول تو ان کا ڈیوائیڈ اینڈ رول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سکتی سندلوں نے اس کو ستاپید کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کی ساتھ اپکس کے جو ساتھی راشتر ہوتے ہیں ان میں فوٹ ڈالنے کا پریعتن کرتے ہیں کی ان کے ساتھ واپس میں کبھی ملنے ایسے کہ وہ فوٹ میں رہے اور آپسی کم جور رہے اور پھر ڈیوائیڈ اینڈ رول کرو یعنی بھی بھاجن کرو اور راج کرو کی نیتی کا پریوک کرو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے جو مان لیجے کہ جیسے ان کے جو بھی پرتیوگی راشتر ہیں ان وہ سمست راشتر کیا کرتے ہیں وہ آپس میں کم جور بنے ہوئے رہتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے سکتی سندلن کو روکنے کا کہ مان لیجے سے بھارت اور پاکستان ہیں ان کو آپس میں اُلجائے رکھو سائنہ اپنا فائدہ اُٹھائے رکھے کیونکہ جب بھی کوئی معاملہ ہوگا سائنہ کے ساتھ معاملہ آنے سے پہلے پاکستان وہ بھارت کے ساتھ اُلج جائے گا تو اس طریقہ ایسے یہ ڈیوائیڈ ڈرول کی دنیتی ہے وہ سائنہ کو اپنا اُدھارن کے روپ میں سمجھ سکتے ہیں اب اس کے بعد میں ہے میتری سندیاں میتری سندیاں بھی کیا کرتی ہے کہ ایک دیس پر آکرون کرنے سے روکنے کے لیجے سے فرسٹ ورڈ وار سے پہلے اٹھار سبیان سی میں جو تری راشتر سنگ ہوئا تھا تری راشتر سنگ جس کو بلتے ہیں ٹریپل آلائنس تو ان کا اودیش ہے کیا تھا ان کا اودیش اتنا ہی تھا کہ پر ایک راشتر ہے وہ دوسرے راشتر پر کوئی حملہ نہیں کرسکے جب تری راشتر لائنس ہوئی تو اس کے ویرود میں تری راشتر ٹریپل انٹیٹر بھی بنا تھا ایک تری راشتر سامتی بنی تھی جنہوں نے بھی آپ پسی اگر ایک دوسرے پر سمجھو آکرمن ہوتا ہے تو وہ سمسط پر آکرن مانا جائے گا سیکنڈ ورڑ بور سے پہلے دوری راشتر اور مطر راشتروں کا اس طرح سے بنا تھا تو ان کا اودیش ہے کیا تھا کہ جب بھی کوئی راجی ہے وہ دوسرے راجی کے تلنا میں ادھک سکتی سالی ہو جائے اور ان کو لگے کہ ہم پر خطرہ ہے تو ایسی استیتی میں یہ میتری سندیا بھی جو سکتی سمتولن اس کو بنا رکھنے میں بہت مہتمن بومی کا ادا کرتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ سکتی سمتولن سے لاب کیا ہے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے سکتی سمتولن سے اب سکتی سمتولن کا اودیش ہے دیکھو سب سے پہلی بات ہے سکتی سمتولن کا اودیش ہے وہ بہت پاویتر اودیش ہے کیونکہ اس کا اودیش ہے سانتی اور سرکشا کو قائم رکھنا اسی کے کارنویشو میں سرکشا بنی رہتی ہے اس کے نیمنے لاب ہے چھوٹے راجیو کی سوادھین تھا کی سرکشا سکتی سمتولن کے کارنی چھوٹے راجی ہے وہ سوادھین بنے رہتے ہیں انہیں تھے بڑے راجی کب کیوں ان کو کیاپچر کر لے انتر راشتے سانتی کا پوشک ہے کیونکہ سمتولن بنائے رکھنے کا یا ان کو کرای رکھنے کا جو اودیش ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کیا آپس میں ٹکراؤ ٹلے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سانتی پرک کے رہے اور تیسرا انتر راشتے قانون کی استیتہ کو قائم کرنا کی تیسری جو مہتمند چیز ہے وہ ہے انتر راشتے قانون کی جو راشتے قانون کیونکہ اپنے سیتی جب اپن پڑھیں یہ تب اپنے کو پتا چلے گا کہ انتر راشتے قانونوں کو جو مہا سکتے ہیں وہ کس طرح سے ان کی دجیاں اڑاتی ہے تو اگر سکتی سانتلون بنا رہے گا تو سمس دیس ایک دوسرے کے ڈر سے انتر راشتے قانونوں کا پالن کریں گے اور جس سے پورا سماج ہے انتر راشتے سماج ہے وہ پرگتی کی اور اور سانتی کے ساتھ ساتھ پرگتی کی اور بھی پلائن کرے گا پرگتی کی طرف بھی بڑھے گا تو یہ کل ملا کے سکتی سانتلون کے مہتپون لاب ہے اب یہ ہے کہ سکتی سانتلون کیا ہے کہ مطلب پرانا ہفت گیا ہے کیا یہ مہتپون سوال ہے وہ آج کل ایک اٹھا ہے ورطمان میں کہ کچھ لوگ یہ مانتےے کہ سکتی سانتلون وہ د légگی کرانتی کے بعد میں سکتی سانتلون سوانہ جب pee מכا پورا ایکدم بدل گئے کیونکہ دوڑی کرانتی بعد میں واسطہ میں سکتی سانتلون محتمائن پریشتیوں پر لگو ہی نہیں ہوتا ان کا یہ ماننا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اب الگ الگ کیا مانتے ہیں جیسے جو یہ کہتے ہیں کہ سکتی سندولن پرانا پڑ گیا ہے وہ کیا کہتے ہیں دوی دروی ہے راشتر بن بشو بن گیا کیونکہ سیکنڈ جب سے شیٹیو دایا تھا اس کے بعد میں سکتی سندولن کا مطلب نہیں بچا پر مانو ہتیار آگئے کیونکہ ہتیار اتنے آگئے کوئی دیس کہیں پر بھی اکمل کر سکتا ہے اوڈیوگی نربتہ بڑھ گئی کی اوڈیوگی آپس میں ایک دوسرے سے اوڈیوگی کرانتی ہونے کے بعد میں ایک دوسرے پر اتنی زیادہ اوڈیوگی نربتہ بڑھ گئی ہے کہ ایک کی بینہ دوسرا رو میٹریل کے لیے اور ٹیار مال کو بیچنے کے لیے بازار کے لیے ان سب کے لیے ایک دوسرے پر انڈرسٹیل انڈپینڈنش یہ وہ بڑھ گئی ہے اور یونو جیسی سنسطہ ہیں آگئے تو ان سنسطہوں کا کام ہے وہ ویسو سانتی کا جو کام ہے وہ یونو نے لے لیا یہ بیسوں پر نہیں مطلب بچھی ہے جو یہ کہتے ہیں سکتی سنسطہ پرانا نہیں پڑھا ہے ان کا کیا ماننا ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ سکتی آدارت سماج ہے تو بنا رہے گا بیسو باوک ہے سماج کی سرنسطہ ہیں سکتی آدارت ہے جو پاورفل لوگ ہیں ان کی پوجہ ہوتی رہے گی اور جو اگر سنگرس ہے تو سنطولن بھی ہوگا جب تک سماج میں سنگرس ہے تب تک سنطولن بھی ہوگا ہے ان جو سمر تک ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ سکتی سنطولن کبھی پرانا نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جب تک سماج کا مطلب سماج کا مطلب راجی ہے جب تک راجیوں میں سنگرس ہے تب تک سنطولن کی جورت بھی پڑے گی اور سکتی آدارت سماج ہے اگر سکتی آدارت سماج بنا رہے گا تو سکتی سنطولن بھی بنا رہے گا جہاں سکتی کا اوچیتے ہوگا وہاں پر بھی یہ سارا کا سارا جورت پڑے گی تو اس لئے اس کو لے کر کے بیواد ہے سکتی سنتولن پرانا پڑ گیا ہے نہیں الگ الگ لوگ لوگوں کا الگ الگ روپ سے ماننا ہے اب اس کی آلو چنے سکتی سنتولن کی راج کو سکتی سنچے کے لئے پریاریت کرتا ہے اب سکتی سنچے سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ ان کا ایک ماتر ادیش ہے وہ یہ کہتا ہے جو پاور فول ہوگا وہ بھی سو راز اندکہ نردارن کرے گا تو راشتر چاہی چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو ہر ایک راشتر ہے وہ اپنے آپ کو سکتی سنچے کے لئے پریاریت کرتا ہے انہوں کو اس کا ادیش ہے اتنا ہی شیمیت ہو جاتا ہے کہ ہمیں ادھک سے ادھک ماترہ میں سکتی ہم کس پرکار سے خود کو لے کر کے آئیں دوسرا سکتی سنتولن ویستہ میں راج یہ بھیگ رہتے ہیں سب سے بڑی دکت یہ ہی آتی ہے کہ ہر ایک راج کو دوسرے راج سے ڈر لگتا ہے کوئی بھی راج ہے وہ اس کا پہلا جو ادیش ہے بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے کسی طریقے سے بھی کر کے اور خود کو اتنا مضبوط بنانا کہ دوسرا کوئی حملہ نہیں کر دے کیونکہ جو بھی مضبوط راشت ہوگا اس کا ایک ماتر ادیش یہ ہی ہوگا جو دوسرے راجے پر قبضہ کرے وہ کرے یا نہیں کرے لیکن بھے وہ امیسا انہیں راشتروں میں بنا رہتا ہے سکتی سنتولن یودوں کا کارن ہے سانتی کو ختم کرنے میں سب سے بڑا رول ہے سکتی سنتولن پیدا کرتا ہے کیونکہ سکتی سنتولن بیسیکلی پہلے لڑائی آپ سے ٹکراو کے بعد سکتی سنتولن ہوتا ہے وہ سکتی سنتولن کو تیسری سکتی یا مات سکتی بیچ میں آ کر کے اس کو سنتولن بناتی ہے لیکن وہ ایک کو منظور نہیں ہوتا تو ان میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے دیرے دیرے کھٹاس اس لیول کی بڑھ جاتی ہے کہ آخر میں جا کر کے سکتی سنتولن ہے وہ یود کا مات کارن ہی بندہ ہے یود ہی اس کا چوڑ رہے تھے اور چوتھا کہ سانتی کا سرکشن سکتی کے ایس سنتولن سے ہوتا ہے مہت من بات کی یہ جتنا زور دیتے ہیں کہ سکتی کا سنتولن وہ اس طرح سے ہے سکتی کا سنتولن اس طرح سے ہیں جبکہ واستوں میں تو سچا یہ ہے کہ جو سکتی کا جو سرنکشن ہے وہ سکتی کے ایس سنتولن سے ہوتا ہے جب ایسا لگتا ہے کہ ایک دیس ہے وہ دوسرا مطلب اورگنز کی اس بات کو مہت من طریقے سے رکھتے ہیں سانتی کا سرنکشن والی سانتی کا سرنکشن ہے وہ سکتی کے سنتولن سے ہوتا ہے ان کا ماننا ہے کہ بھی ایک پکس کے سکتی وپلتا ہونے کی استطیق میں کمزور پکس وپل سکتی کے آگے سمرپڑن کر دیتا ہے تو اس پرکار سانتی کا سرنکشن سکتی کے سنتولن سے ہوتا ہے نیکی سکتی کے سنتولن سے برابر سکتی ہونے پر دونوں پکسوں میں سنگر سہارم کرنے کا پرلومن بنا رہے گا اس لئے سانتی اور سکتی سنتولن کا سمند ٹھیک الٹا معلوم ہوتا ہے یعنی سانتی کا سکتی سنتولن کے ساتھ کوئی سمند نہیں ہے کیونکہ سانتی بنے رہنے کے لئے سکتی سنتولن ہونا ضروری نہیں ہے آپ سے سمجھ ہونے بہت زیادہ ضروری ہے جب اگر آپ سے سمجھ نہیں ہوگی کیونکہ اگر برابر کیوں گے تو ٹکرا ہوگا اور ایک طاقت اور ایک کمزور ہوگا تو دوسرے والے کو دبا لے گا اسے بھی بھیگ رست رہے گا تو اس لئے سکتی سنتولن کی جو بات ہے وہ ورودہ باشی پرتیت ہوتی ہے تو اس پرکار آج آپ کا یہ والا ٹوپک ہے وہ پورا ہوا ادھک سے ادھک اس ویڈیو کو دیکھیں اپنے ساتھیوں تک شیئر کریں ماہودیلہ کا جو یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہی بہت بہت دنیواد